السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی کچھ بھائیوں کا سوال آیا تھا کہ وضو کرنے سے کون سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کس درجے کے گناہ وضو کرنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں وضاحت فرما دیں بہت ہی اہم سوال ہے کہ وضو کرنے سے کون سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں کس درجے کے وہ گناہ ہوتے ہیں جو وضو کے وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں آیا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے یہ تو صحیح بات ہے لیکن وہ کون سے گناہ ہے جو وضو کے ذریعے سے وضو کے پانی سے معاف کے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں احادیث میں کیا ملتا ہے تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یا کوئی مومن شخص اپنے چہرے کو وضو کے لیے دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو گناہ اس نے چہرے کے ذریعے سے کیا ہو آنکھوں سے کیا ہو اس کے تمام گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے چہرے کے ذریعے سے کیا ہو اسی طریقے سے جب آدمی اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں دھول جاتے ہیں یعنی کہ جو گناہ اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کیا ہو کوئی گناہ اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر گیا ہو تو وہ تمام گناہ جو ہیں اس کے ختم ہو جاتے ہیں وضو کے پانی سے دھل جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے پیر کو دھوتا ہے تو پیر کو دھوتے وقت اس کے پیر سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پیر کے تمام گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں یعنی کہ اس نے پیر کے ذریعے سے جو گناہ کیا ہے جس گناہ کو اس نے اپنے پیر سے انجام دیا ہے جس گناہ کو اس نے اپنے پیروں سے چل کر کیا ہے وہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر وضو سے فارغ ہو جاتا ہے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے سنت کے مطابق وضو کا عملی طریقہ بتایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لئے پانی مانگایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا وضو کے بعد ہسنے لگے اور حاضرین سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہس رہا ہوں میرے ہسنے کی کیا وجہ ہے حاضرین نے پوچھا کہ آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ کے ہسنے کی وجہ کیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی مانگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے اور ہسنے کے بعد حاضرین سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہس رہا ہوں میرے ہسنے کی کیا وجہ ہے تو حاضرین نے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ کے ہسنے کی وجہ کیا ہے آخر ایسی کون سی خوشخبری آپ کو ملی ہے جس کی وجہ سے آپ ہس رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا کہ جب آدمی وضو کے پانی سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس نے اس چہرے کے ذریعے سے گناہ کیا ہے اپنے چہرے کے ذریعے سے جتنے اس نے گناہ کیے ہیں وہ تمام گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتا ہے اسی طریقے سے جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ ہاتھ کے جتنے گناہ اس کے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے انسان نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ تمام گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتا ہے اسی طریقے سے جب انسان کوئی مومن کوئی مسلمان اپنے پیر کو دھوتا ہے وضو کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے پیر کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس نے پیر کے ذریعے سے کیا ہو پیر کے ذریعے سے جو گناہ اس نے انجام دیئے ہو چل کر جو گناہ اس نے اپنے پیروں کے ذریعے سے کیا ہو وہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں کے پانی سے انسان کے مسلمان کے مومن کے چھوٹے موٹے تمام گناہ خود بخود معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی کہ جو صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر اس کی مغفرت نہیں ہے لیکن وضو کے پانی سے وضو کے وقت وضو کرتے ہوئے انسان کے مومن کے مسلمان کے تمام گناہ جو ہیں صغیرہ جتنے بھی گناہ ہے وہ وضو کے ذریعے سے معاف کر دیے جاتے ہیں جب کوئی مومن مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں واضح ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وضو کے ذریعے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں وضو کے ذریعے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں نہ کہ کبیرہ گناہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن